اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو اچھا جی آج ہم بنا رہے ہیں چیکن تھریٹ کرسپی اس کو ایسے پسپی چیکن تھریٹ کہتے ہیں میں نے الٹا نام لے لیا چلیں خیر ہے اور اس کو ایک اور نام بھی کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لچھا چیکن بھی اس کو کہتے ہیں یہ بہت کرسپی ہوتا ہے بہت مزے کی ہوتا ہے چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں ہی چیکن ہی دلوالا آگیا چلیں جی اب ہم نے چیکن کے لمبے لمبے پیسیز کی ہیں اگر لمبے پیسیز نہیں بھی ہیں تو دو میں بھی ہم وہ بھی آپ کو سکھائیں گے دو پیسیز میں بھی لچھا دار کرسپی چیکن بنانے کا طریقہ پہلے ہم نے اس میں لیسن ادھرا کا پیسٹ ڈالنا ہے لیمو ڈالنا ہے نمک کالی مرس تادر مرسیں مسالے آپ کی کونٹریٹیو کے مطابق نمک مرس کتنے کتنے آپ نے ڈالنی ہے یہ کلر ہے اور کلر سے زیادہ تھوڑی کو بسورتی آجے گی اس لیے میں نے تھوڑا سا کلر ڈال دیا اور یہ دھئی میں نے ڈال دی یہ اسے مائگنیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ماز تین چار گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں اچھی طرح مکس کر کے تاکہ یہ اس کا مسالہ پرو چیکن میں جس پہ جائے اور یہ اچھے سے پاک جائے لیکن اس کو پکانا ہے ابھی ہم یہ کچھ ٹیم کے لیے رکھیں گے تب تک ہم رول پٹی لیتے ہیں اس کے پیسیز ہم الگ الگ کریں گے سلائسز سارے الگ الگ ایک ایک الگ الگ کریں گے پھر چار پان فورڈ کر کے اس کو ہم کٹنگ کریں گے اس طرح زیادہ ایزیلی ہو جائے گا یہ کینچی سے نکڑے اور یہ ایک ایک کر کے نکڑے یہ مستنی ہوتے اور ایسے بھی رمضان میں افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے غریصی نکڑوں میں چلیج ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس طرح میں نے تین چار طریقے سے سفورڈ کر دیا اور اس کے بعد ہمیں کٹنگ کر رہی ہیں سہم آپ نے بھی اسی طرح کٹنگ کرنی ہے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ایسے جس طرح میں کرنی اس طرح الگ کر لیں تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں یہ مکس جھوڑے ہوئے نہ ہو اس طرح سارے میں نے کر لی کیونکہ مجھے کافی زیادہ بنانے تھے پھر میں نے چکن کو دیکھنا تھا چکن میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا اویل ڈال کے وہ مائگنیشن وال چکن ہم نے ڈال دیا اسے مکس کر دیا یہ پانی خود ہی اسی کا تھا دائیں کالی موکان جس کا بھی تھا یہ پانی ہونی گادہ پھر ہم نے میدہ لیا چکن کے جو میرینیٹ مجھے پتہ ہے آپ لوگ مائگنیٹ بہت غور سے سنیں میرینیٹ کہتے ہیں میں جان بوجھ کے کہہ رہی ہیں پھر ہم نے اسے میدے میں ڈپ کیا میدے میں رکھا پھر اس کے بعد ہم نے اسے انڈے میں ڈپ کیا انڈے کی پلیٹ تھوڑی دور سی تھی تو میں نے اپنے تھوڑی نجدی کر لی پھر ہم نے تھرٹ کو اس طرح تھوڑا بکھیر لیا اور پھر ہم نے اس طرح چکن کو اس میں رکھ دیا اور اسے تھوڑا ہرکار کا فورڈ فورڈ کیا جائے تو یہ خودی کرسپی چکن تھرٹ بن گئے میں آپ کو دوسرا ایک اور کٹ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں کہ کیسے بنتے ہیں پہلے یہ ہم نے تھرٹ کو اس طرح بکھیر لیا اچھے سے اور اسی طرح ہم نے چکن کو پہلے اس میں میدے میں ڈپ کیا اس کے بعد ہم نے انڈے میں ڈپ کیا اور پھر ہم نے اس طرح یہ تھرٹ میں ڈالا اور اس کو چکن کو فورڈ فورڈ کیا تو یہ خود ہی تھرٹ اس کے ساتھ چیپک جائیں گے بھی یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں دو پیسیز لیے ہمیں چکن کے چھوٹے چھوٹے اسی طرح سیم ہم نے اسے فورڈ فورڈ کرنا ہے اور یہ بھی بن جانا ہے ان کو بھی ہم نے چکن کو ضائع نہیں کرنا یہ بھی بن جائیں گے یہ نوہ آپ بولیں کہ پیسی چھوٹ چھوٹے ہیں تو اس کا نہیں بن سکتا نہیں اس کا بھی بن سکتا ہے سیم وہی طریقہ ہے اسی طرح میدے میں ہم نے ڈپ کرنا ہے میدے میں ہم نے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور سیم اسی طرح دو کو رکھ کے چکن کو دیکھیں کافی زیادہ بن گے پھر ہم نے آئل کو لائٹ سا کرم کرنا ہے اس میں آئل زیادہ گرم نہیں ہوتا اگر زیادہ گرم ہو جائے تو یہ جل جاتے ہم پہ جل دی پھر اس طرح ہم نے سارے چکن کرسپی کرر آ جائے گا تو یہ تیار ہو جائیں گے پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور ڈی شورٹ کریں گے بتائیں آپ کو میری جل سپیک کیسے لگی چینل کو لائک سسکرائب لازمی کیجئے اللہ حافظ